فَصَارَكَ مَا اِذَا بَاعَ عَبْدَيْنِ بِأَلْفٍ عَلَىٰ أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِي أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ وَسَمَّا سَمَنَهُ انہوں نے پہلے بیان کیا تھا بے شارخ نے کہ تین مذاہب بیان ہوں گے اس کے بارے میں عام مخصوص البعض کے بارے میں تین مذاہب بیان ہوں گے اور پھر ہر ایک کی مشابہت ہر ایک کو تشبیح دی جائے گی ایک مسئلہ فقہیہ کے ساتھ بھئی یعنی ان کی نظیر کے طور پر ایک مسئلہ فقہیہ ذکر کیا جائے گا جو ان جیسا ہوگا ایک ہوتی ہے مثال اور ایک ہے نظیر مثال جو ہے وہ ممثل لہو کے افراد میں سے ہوتی ہے اور نظیر جو ہے وہ ممثل لہو کے افراد میں سے نہیں بھئی ممثل لہو کے افراد میں سے نہیں ہوتی تو یہاں پر بھی یہ مسئلہ فقہیہ ذکر کریں گے یہ مسئلہ فقہیہ عام مخصوص البعض تو نہیں لیکن اس جیسا ہے یہ مسئلہ فقہیہ عام مخصوص البعض تو نہیں لیکن اس جیسا ہے یعنی جیسے اس کی مشابہت استثناء اور ناسخ دونوں کے ساتھ کی اس کی بھی مشابہت استثناء اور ناسخ دونوں کے ساتھ ہے بھئی دیکھئے بھئی تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے بیچا کسی شخص نے عبدین دو غلاموں کو بیالفین ایک ہزار کے بدلے علا شرط کے لیے آتا ہے ایک شرط پر کہ انہو بالخیاری کہ اس کو اختیار ہے فی احادیہما بیعینیہی ان دو میں سے کسی ایک معین کے اندر وَسَمْ مَا سَمَنَهُ اور اس کے سمن بھی اس نے ذکر کر دیئے صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے اپنے دو غلاموں کو بیچا مثلا میرے دو غلام ہیں زید اور عمر وہ میں نے آپ کے ہاتھ فروخت کیے لیکن اس طرح میں نے کہا بھئی یہ دیکھئے یہ دو غلام ہیں یہ میں آپ کو ایک ہزار درہم کے بدلے بیچتا ہوں لیکن ان میں سے یہ جو زید ہے اس زید کے اندر مجھے اختیار حاصل ہے اگر میں چاہوں تو اس کی بیع کو تین دن میں فسخ کر سکتا ہوں تو میں نے اپنے لئے بائے نے اپنے لئے کیا رکھ لیا خیارے شرط رکھ لیا اور پھر ہر ایک کا سمن بھی ذکر کر دیا ساتھ ساتھ بھئی کہ زید کی قیمت چھ سو ہے اور عمر کی کتنی ہے چار سو ہے زید کی قیمت چھ سو درہم اور عمر کی چار سو درہم قیمت ہے اور خیار میں نے کس میں رکھا تو جس میں اختیار رکھا وہ غلام بھی متعین ہے دو میں سے اور دونوں کی قیمت کا بھی پتہ ہے زید ہے چھ سو درہم کا تو عمر ہے چار سو درہم کا چار سو درہم کا سورت سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے کمائذا باع عبدین بیالفین جیسے بیچا کس نے دو غلاموں کو بیالفین ایک ہزار کے بدلے میں عَلَا أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِي أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ اس شرط پر کہ اس کو اختیار ہے ان دو میں سے کسی ایک معین کے اندر اختیار ہے وَسَمَّا سَمَنَهُ اور اس کے سمن بھی ذکر کر دیئے کہ اس کے اتنے سمن ہیں کہتے ہیں تشبیح لدلیل الخصوص المذکور بمسئلت فقیت یہ تشبیح ہے دلیل خصوص جو مذکور ہوئی اس کی مسئلہ فقیت کے ساتھ اے سارا دلیل الخصوص علی حاضر مذہب المختار نظیر حاضح المسئلت الفقیت یعنی ہو گئی دلیل خصوص اس مذہب مختار پر جو ابھی بیان ہوا اس کے مطابق یہ دلیل خصوص کیا ہو گئی نظیر حاضح المسئلت الفقیت اس مسئلہ فقیت کی نظیر ہو گئی اس جیسی ہو گئی اور وہ یہ کہ اَن یعینَ الْخِيَارُ فِي أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ الْمَبِعَيْنِ اور وہ یہ کہ متعین کر لیا جائے اختیار کو دو غلام دو ایسے غلام جن کو بیچا گیا ہے ان میں سے کسی ایک میں اختیار کو کیا کر لیا جائے معین کر لیا جائے کہ اس میں مجھے اختیار ہے وَسُمِّيَ سَمَنُهُ عَلَى حِدَتِنِ اور ذکر کر دیے جائے اس کے سمن علیدہ طور پر جس غلام میں اختیار رکھا اس کے سمن بھی کیا کر دے ذکر کر دے یعنی یہ ایک کے ذکر کر دے جب ہزار میں سے ایک کے پیسے ذکر ہو جائیں گے تو دوسرے کے خود بخود پتا چل جائیں گے وَذَلِكَ اور یہ اس وجہ سے لِأَنَّ حَدِهِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى اَرْبَعَةِ اَوْجِهِنِ یہ چار صورتوں پر ہے چار قسم پر ہے یہ مسئلہ بھئے دیکھیں یہاں چار صورتیں بنتی ہیں پہلی صورت کیا ذکر کی میں نے کہ جس غلام میں اختیار رکھا وہ بھی متعین ہے کس میں اختیار رکھا زید میں اور وہ اور اس کے سمن بھی معلوم ہیں یعنی ہزار میں سے اس کے کتنی قیمت پیسے ہیں اس کے چھے سو درہم یہ صورت بھئی یعنی وہ غلام بھی متعین ہے جس میں اختیار ہے اور اس کے سمن بھی معلوم ہیں دوسری صورت دونوں ہی چیزیں مجھول ہوں وہ غلام بھی معلوم نہیں جس میں اختیار ہے اور اس کے سمن بھی معلوم نہیں ہے مثلا میں آپ کو یوں کہتا ہوں میں نے یہ غلام یہ دو غلام زید اور عمر میں آپ کے ہاتھ بیچتا ہوں ایک ہزار کے بدلے لیکن شرط یہ ہے کہ ان میں سے ایک غلام میں مجھے اختیار ہے میں چاہوں تو تین دن میں بیعت و فصف کر دوں اب میں نے کس میں اختیار رکھا کوئی تعین کی نہیں تو وہ غلام جس میں اختیار ہے وہ مجھول ہوا سمن بھی علیدہ علیدہ نہیں ذکر کیے تو سمن بھی اس کے کیا ہو گئے مجھول ہو گئے غلام متعین ہوتا اور سمن علیدہ ذکر ہوتے تو پھر پتہ لگتا تو غلام جس میں اختیار ہے وہ بھی دو میں سے کیا ہوا مجھول اور اس کے سمن بھی کیا ہو گئے مجھول ہو گئے وہ غلام جس میں اختیار تھا وہ بھی متعین تھا اور اس کے سمن بھی معلوم تھے دوسری صورت وہ غلام جس میں اختیار ہے وہ بھی مجھول اور اس کے سمن بھی مجھول تیسری اور چوتھی صورت یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک ایک کو مجھول رکھیں ایک کو معلوم رکھیں پہلی صورت ہم بنا لیتے ہیں تیسری صورت یعنی کہ کہ غلام تو معلوم ہو لیکن سمن اس کے کیا ہو مجھول میں نے آپ کو دو غلام بیچے زید اور عمر میں نے کہا یہ دو غلام میں آپ کو بیچتا ہوں یہ زید اور عمر ایک ہزار درہم کے بدلے لیکن اس شرط پر کہ یہ جو زید ہے اس کے اندر مجھے اختیار ہے میں چاہوں تو تین دن میں بیٹھو کیا کر دوں فسخ کر دوں تو دیکھیں اب غلام متعین ہو گیا لیکن اس غلام کے سمن مجھول ہیں دونوں کے سمن تو ہزار ہیں لیکن ہزار میں سے زید کے کتنے ہیں یہ پتا نہیں یہ تیسری صورت ہوئی چوتھی صورت یہ کہ غلام مجھول ہو اور سمن کیا ہو معلوم ہو مثلا میں آپ کے ہاتھ دو غلام بیچتا ہوں کہ یہ زید اور عمر میں نے آپ کو ایک ہزار درہم کے بدلے بیچے ان میں سے زید جو ہے اس کی سمن چھ سو درہم ہیں اور عمر کے چار سو درہم ہیں اس شرط پر کہ ان دو میں سے ایک غلام کے اندر مجھے اختیار حاصل ہے میں چاہوں تو تین دن میں اس کی بے فسط کر دوں دونوں غلاموں کے سمن تو علیدہ علیدہ ذکر ہیں زید ہے چھ سو درہم کا اور عمر ہے چار سو درہم کا لیکن اختیار کس میں ہے وہ معلوم نہیں متعین نہیں بھئی تو چار صورتیں ہیں یہی بات ذکر کر رہے ہیں اس لیے کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے چار قسم پر ہے چار قسم پر ہے احد ہا ان میں سے ایک یہ ہے کہ یعین محل الخیار ویسما سمنہ کہ متعین کیا جائے محل خیار کو کس میں اختیار ہے ویسما سمنہ اور اس کے سمن بھی ذکر کیے جائیں جیسا کہ مطن میں ذکر ہوا یہی صورت محل خیار بھی متعین اور سمن بھی ذکر وثانی اور دوسری صورت یہ ہے اللہ یعین ویسما کہ نہ تو غلام جس میں اختیار ہے یعنی محل خیار بھی متعین نہیں اور سمن بھی ذکر نہیں بھئی تو یہ سمن مجہول ہوئے بھئی اور مبیعہ بھی مجہول ہوا وثالث ان یعین ویسما تیسری صورت یہ ہے کہ غلام تو جس میں اختیار ہے وہ غلام تو متعین ہے لیکن اس کے سمن ذکر نہیں ان کا پتہ نہیں وَالرَّابِعُ أَنْ يُسَمَّا وَلَا يُعَيَّنَا کہ سمن تو ذکر ہوں ہر ایک کے علیہ دا لیکن وَلَا يُعَيَّنَ لیکن غلام جس میں اختیار ہے وہ متعین نہیں فَالْعَبْدُ الَّذِي فِيهِ الْخِيَارُ دَاقِلُن فِي الْعَقْدِ غَيْرُ دَاقِلٍ فِي الْحُکْمِ فَفْوُ غلام جس میں اختیار ہے دَاقِلُن فِي الْعَقْدِ وہ عقد کے اندر تو داخل ہے میں نے ایجاب دونوں کا کیا یا نہیں کیا اور آپ نے بھی دونوں کے ہی قبول کیا ہے تو عقد کے اندر تو یہ داخل ہے ایجاب و قبول کے اندر لیکن عقد کے حکم میں غیر داخل ان فِي الْحُکْمِ عقد کے حکم میں نہیں داخل بئی بیع کا کیا حکم ہے مشتری مبیعے کا مالک بن جاتا ہے مشتری مبیعے کا مالک بن جاتا ہے مبیعے کا مالک لیکن یہاں خیار رکھا ہے بائے نے اور آپ نے فقہ میں پڑا ہے جب بائے خیار اپنے لئے رکھے تو مبیعہ اس کی ملک سے نہیں نکلتا جب اس کی ملک سے نہیں نکلا تو مشتری کی ملک میں بھی داخل نہیں ہوا حالانکہ بیعہ کا تقاضہ تو کیا ہے اس کا حکم تو کیا ہے کہ مبیعے کو بائے کی ملک سے نکل کر کس کی ملک میں داخل ہونا چاہئے تو سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو وہ غلام جس میں اختیار ہے داخلن فی العقدی وہ عقد میں تو داخل ہے لیکن غیر داخلن فی الحکمی حکم میں داخل نہیں یعنی مشتری اس کا مالک نہیں فَمِنْ حَيْثُ أَنَّهُ دَاخِلٌ فِي الْعَقْدِ تو اس حیثیت سے کہ یہ عقد کے اندر داخل ہے اچھا بھئی اب ادھر توجہ کریں ذرا سمجھ لیں بات کو تو وہ غلام جس میں میں نے اختیار رکھا میں نے آپ کو دو غلام بیچے تھے میں نے زید کے بارے میں اختیار رکھا اور زید اور عمر دونوں کے میں نے سمن علیدہ ذکر کر دیئے آپ دیکھئے ایجاب میں نے دونوں کا اکٹھا کیا ہے تو عقد میں تو دونوں داخل لیکن حکم کے اندر دونوں داخل نہیں آپ صرف کس کے مالک بن رہے ہیں بے کے بعد آپ صرف عمر کے مالک بنے ہیں زید کے مالک نہیں کیونکہ زید کے لیے خیار میں نے رکھا ہے اور جب بائے خیار رکھے تو مبیعہ اس کی ملک سے نہیں نکلتا تو زید ابھی میری ملک سے جب نہیں نکلا تو آپ کی ملک میں پھر داخل ہی نہیں ہو سکتا جب میری ملک سے نکلے گا تو پھر ہی صورت ہے آپ کی ملک میں داخل ہو سکے تو لہٰذا دو جہتیں آگئیں ایک جہت سے یہ جس غلام میں اختیار ہے یہ عقد میں داخل ہے دوسری جہت سے داخل کس جہت سے داخل ہے کہ عقد میں اس کو بھی ذکر کیا گیا تھا اس اعتبار سے یہ بھی عقد میں داخل اور کس جہت سے داخل نہیں ہے حکم کے اعتبار سے یہ داخل صورت سمجھ میں آرہی ہے وہی بات دوبارہ کر رہا ہوں وہ غلام جس میں اختیار رکھا اس میں کتنی جہتیں آگئیں من وجہ داخل ہے بے میں من وجہ داخل داخل کس اعتبار سے ہے بعقد اس کا بھی ساتھ کیا اکٹھا دونوں کا میں نے ایجاب کیا تھا اور کس اعتبار سے یہ داخل نہیں کہ اس کے حکم میں نہیں داخل مشتری اس کا مالک بات سب کو سمجھ میں آرہی ہے توجہ ہے تو من وجہ یہ غلام بے عقد میں داخل ہے اور من وجہ داخل نہیں من وجہ داخل نہیں تو اس اعتبار سے کہ یہ عقد میں داخل ہے پھر میں اس کو واپس لے لیتا ہوں اور بے کو فسخ کر دیتا ہوں تو یہ تو پہلے عقد میں داخل تھا میں نے پھر کیا کر لیا اپنا اختیار استعمال کیا اور تین دین کے اندر بے کو کیا کر دیا تو یہ غلام میرے پاس واپس آ جائے گا تو یہ تو غلام تو کیا تھا صرف وہ اس جہت کا رکھو کہ یہ عقد میں داخل تھا تو یہ غلام تو کیا تھا عقد میں داخل تھا اور میں نے اس کو جب واپس لے لیا تو گویا حکم کو بدل دیا یہ داخل تھا میں نے اس کو کیا کر دیا نکال دیا یہ عقد میں داخل تھا میں نے کیا کر دیا نکال دیا تو حکم کو تبدیل کر دیا یا نہیں تبدیل کر دیا تو یہ تبدیل آگئے تبدیل ہی آگئی بھئی سورت سمجھ میں آگئے بے کے اندر تو گویا کہ تبدیل ہی آگئی ایک چیز پہلے داخل تھی پھر اس کو کیا کر لیا گیا نکال دیا گیا جیسے بھئی احل اللہ البعہ وحرمہ ربعہ پہلے بے کا حکم کیا کہ حلال اور پھر ربعہ کا حکم کیا حرام ان کو حکم سے نکال دیا گیا ہلت سے سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو یہاں بھی یہ غلام عقد میں داخل تھا لیکن جب میں نے عقد کو اس میں فسخ کر کے اس کو واپس لے لیا تو اس کے اندر کیا کیا اس کو تبدیل کر دیا یعنی عقد کو بدل دیا اس کو نکال دیا عقد سے تو اس اعتبار سے نسخ کی طرح ہوا جیسے نسخ میں حکم بدلا جاتا ہے یہاں بھی کیا ہوا عقد کو بدلا گیا حکم کو بدلا گیا اور دوسری جہت بھئی یہ غلام دوسرے اعتبار سے تو عقد کے اندر حکم کے اعتبار سے تو عقد میں داخل نہیں تھا آپ اس کے مالک بنے تھے نہیں تو اس اعتبار سے اس اعتبار سے یہ عقد میں داخل نہیں تھا تو اب میں اس کو واپس لے لیتا ہوں اسی رد کے نظر رکھیں رد کی دو جہتیں آ گئیں میں نے آپ سے غلام واپس لے لیا تو تو یہ پہلے حکم میں داخل تھا نہیں آپ مالک بنے تھے اس کے نہیں تو یہ حکم میں تو داخل نہیں تھا جب حکم میں یہ پہلے ہی داخل نہیں تھا اور میں نے واپس لے لیا تو گویا اب میں نے بیان کر دیا کہ یہ حکم میں داخل نہیں تھا کیا کیا سبت جو ہے سبت کی طرف بھئی وہ غلام دوبارہ سمجھو وہ غلام جس میں میں نے اختیار رکھا وہ من وجہ عقد میں داخل ہے اور من وجہ عقد میں داخل نہیں من وجہ عقد میں داخل نہیں تو اگر اس غلام کو جب میں واپس لے لیتا ہوں تو یہ جو غلام کا واپس لینا اس کی مشابہت نسخ کے ساتھ بھی ہے اس کی مشابہت استثناء کے ساتھ بھی ہے نسخ کس کو کہتے ہیں بدلنے کو تو یہ غلام تو عقد میں داخل تھا تو میں نے اس کو واپس لے لیا تو عقد میں کیا آگئی گویا کہ تبدیلی تو یہ کس کی طرح ہوا نسخ کی طرح جیسے نسخ بھی تبدیل کا نام ہے اور استثناء بھئی اس کے اس اعتبار سے کہ یہ حکم میں تو داخل نہیں تھا اور میں نے اس کو واپس بھی لے لیا تو یہ گویا بیان آگیا کہ یہ عقد میں داخل بھئی پہلے استثناء سمجھ دو ذرا پھر یہ بات کہ جب میں نے کہا مثلا جَعَنِ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا فرض کریں القوم کی کتنے افراد تھے بیس افراد تھے تو جب میں نے کہا جَعَنِ الْقَوْمُ تو زید اس میں کیا تھا داخل تھا اور إِلَّا زَيْدًا کے ذریعے میں نے اس کو کیا کر دیا نکال دیا لیکن لفظ کو نہ دیکھیں لفظوں کے اعتبار سے زید القوم میں داخل تھا اور پھر کیا کیا گیا نکال گیا لفظوں کا اعتبار نہ کریں میری مراد کی ذرا ذرا توجہ کریں میں نے جب کہا جَعَنِ القوم میرے پاس وہ لوگ آئے تو میری کیا مراد ہے بیس کے بیس مراد ہیں بات میں کر رہا ہوں مجھے تو پتہ کون آئے ہیں اور کون نہیں آئے تو جب میں نے کہا جَعَنِ القوم وہ لوگ میرے پاس آئے تو میری کیا مراد ہے بیس کے بیس آئے نہیں تو مراد میں اور لفظ کے مصداق میں فرق ہے قوم کا لفظ تو ان بیس کے بیس پر ہے اور پھر آگے میں اس اپنی مراد کو بیان بھی کر دیتا ہوں جب میں نے کہا جَعَنِ القوم تو میری کتنی مراد ہے معلوم مراد ہی نہیں ہے مراد ہی اور پھر میں نے اپنی اس مراد کو آگے بیان بھی کر دیا بھئی جَعَنِ القوم میں زید مراد تھی میری زید میری مراد ہی نہیں تھی وہ ان میں داخل نہیں تھا میری مراد کے اعتبار سے لفظوں کے اعتبار سے بے شک اس پر صادق آر ہے القوم کا لفظ زید نہیں لیکن میری مراد کے اعتبار سے زید ان میں داخل نہیں تو یہ آگے اللہ زیدن نے کیوں لے کر آیا تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے تو یہاں جو استثناء کے اندر ہوتا ہے مراد کے اعتبار سے یہ اللہ زید ان میں زید کو ماقبل سے نکالا نہیں ہے یہ تو ان میں داخل نہیں تھا میری مراد کے اعتبار سے میری مراد تو انیس سے زید کے علاوہ انیس جب زید کو نکال دی تو ان انیس میں اب زید رہا نہیں تو میری مراد کے اعتبار سے تو زید پہل ان میں داخل نہیں تھا تو اللہ زید کے صرف آپ کے لئے بھی میں نے بیان کر دیا بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو لہٰذا یہ جو استثناء ہوتا ہے یہ بیان کرتا ہے کہ یہ چیز ماقبل میں داخل نہیں تھی اسی طرح اللہ نے فرمایا یہ حرم الربا نے ہمیں بتایا کہ بیع کے جو باقی افراد جن کے لئے حلت کا حکم ہے وہ ان میں ربا مراد ہی نہیں ہے وہ مراد ہی باقی بیوع جو ہیں ربا کے علاوہ ان کا یہ حکم ہے اور ربا کا یہ حکم اعتبار سے داخل ہی نہیں ہے اس کو آگے پھر بیان بھی کر دیا گیا بھئی سورت سمجھ میں آئی کیا نہیں سمجھ میں آئی تو استثناء کس لئے آتا ہے بیان کے لئے آیا کرتا ہے بیان کے لئے آتا ہے ورنہ مراد کے اعتبار سے وہ فرد تو پہلے بھی اس میں داخل نہیں تو احل اللہ بیع تو اس کے ذریعے معلوم انہی بیع کا ارادہ کیا گیا ہے جن میں ربا نہیں پھر آگے اس کو بیان بھی کر دیا گیا گئی وحرم ربا کے ذریعے یہ اس میں داخل نہیں ہے تو یہاں دیکھئے بھئی یہ غلام جو تھا من وجہ بیع کے اندر عقد میں داخل تھا من عقد عجاب و قبول میں تو چونکہ اس کا ذکر ہے اس اعتبار سے یہ غلام جس میں اختیار تھا یہ عقد میں داخل لیکن اس اعتبار تھے کہ اس میں بائے نے خود اختیار رکھ لیا تو مشتری اس کا مالک نہ بنا اس اعتبار سے یہ عقد کے اندر داخل نہیں تو جب اس غلام کو میں آپ سے واپس لے لیتا ہوں تو یہ واپس لینا اس کی مشابہت نسخ کے ساتھ بھی ہے اور اس کی مشابہت استثناء نسخ کے ساتھ اس طرح مشابہت یہ غلام کیا تھا مین وجہ عقد میں داخل تھا اب جب میں نے واپس نکال لیا تو گویا عقد کو کیا کر دیا بدل دیا اس کو عقد سے نکال دیا اور یہ ہے تبدیل اور نسخ بھی کس چیز کا نام ہے تبدیل کا نام ہے اور استثناء والی مشابہت کے اعتبار سے بھئی یہ غلام جو تھا بیعہ کے حکم میں داخل جب میں نے اپنے لئے خیار شرط رکھا تو آپ اس کے مالک بنے تھا اب جب میں نے اس کو واپس لے لیا تو گوئے آپ کے لئے بیان کر دیا کہ یہ عقد میں داخل نہیں تھا سورت سمجھ میں آگے تو یہ بھی استثناء کی طرح ہوا جیسے استثناء بیان کے لئے آتا ہے اس غلام کا واپس لینا بھی کیا ہے یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ عقد میں داخل نہیں تھا دیکھئے اب دوبارہ پس وہ غلام جس کے اندر خیار ہے وہ عقد میں داخل ہے لیکن اس کے حکم میں داخل نہیں ہے پس اس حیث سے کہ یہ عقد میں داخل ہے شرط تبدیلا تو مبیعہ کا واپس لوٹانا کس کے ساتھ خیار شرط کے ساتھ تبدیلا یہ کیا ہے پہلے وہ داخل تھا اب اس کو کیا کر رہے نکال رہے تو یہ تبدیل ہے فَيَقُونُ كَنْنَسْخِ تو یہ رد نسخ کی طرح ہوا وَمِن حَيْسُ أَنَّهُ غَيْرُ داخلٍ فَلْحُکْمِ اور اس حیثیت سے کہ یہ غلام جس میں افتیار ہے یہ تو اُدْبَعْتِ حُکم میں داخل نہیں یعنی مشتری اس کا مالک نہیں ہے نہیں بنا تھا یَقُونُ رَدُّهُ بَيَانَ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُل تو یہ اس کا واپس لوٹانا یہ بات بیان کرنا ہے کہ یہ عقد میں داخل یہ حکم میں پہلے بھی داخل نہیں تھا اب باقیدہ واپس لے کر اس کو کیا کر دیا بیان بھی کر دیا کہ یہ عقد میں داخل نہیں تھا فَيَقُونُ قَلْ استثنائی تو یہ رد کرنا کس کی طرح ہوا استثناء کی طرح ہوا فَيَقُونُ قَلْ مُخَسِّسِ الَّذِي لَهُ شَبَهُم بِالْاستثنائی وَشَبَهُم بِالنَّسَخِ تو یہ اس مخصص کی طرح ہوا یہ رد یہ رد واپس جو ہم نے لیا یہ کس کی طرح ہوا بھئی جیسے مخصص کیا کرتا ہے دلیل خصوص بھئی حرم الرئیبہ کیا ہے دلیل خصوص کیا کر رہی ہے کچھ افراد کو ماقبل سے نکال کر ان کو حرام قرار دے رہی ہے تو یہ دلیل خصوص ہے تو مخصص بھی کہتے ہیں تو یہ جو مخصص ہے یعنی دلیل خصوص جیسے اس کی مشابہت کس کے ساتھ تھی استثناء وحرم الرئیبہ کی کس کس مشابہت تھی استثناء کے ساتھ بھی تھی اور ناصخ کے ساتھ بھی تھی اسی طرح اس رد کی بھی مشابہت استثناء کے ساتھ بھی آگئی اور ناصخ کے ساتھ بھی آگئی تو دیکھو یہ دونوں ایک جیسے ہوئے اس کو نظیر کے طور پر پیش کر رہے نا تو جیسے وہ عام مخصوص البعض وہ مشابہ تھا استثناء کے بھی اور ناصخ یہ جو عقد کے اندر پھر واپس لوٹایا غلام کو یہ بھی مشابہت ناصخ کے ساتھ بھی ہے اور دونوں ایک جیسے ہوئے تو یہ اس کی نظیر ہے بھئی تو فیقون کل مخصص اللذی لہو شبہ بالاستثناء وشبہ بالنسخ تو یہ رد کرنا اس مخصص کی طرح ہے جس کی مشابہت ہے استثناء کے ساتھ بھی اور مشابہت ہے نصخ کے ساتھ بھی دیکھئے اس کی مشابہت نصخ کے ساتھ بھی ہے اور اس کی مشابہت استثناء کے ساتھ بھی آگئی اتنا بتا چل گیا یا نہیں چلا نصخ والی مشابہت تقاضہ کرتی ہے چاروں صورتوں میں بیت صحیح ہونی چاہیے نصخ والی نصخ والی مشابہت کیا تقاضہ کرتی ہے چاروں صورتوں میں بیت صحیح ہونی چاہیے کون سے چار صورتیں یعنی غلام بھی متعین ہو اور اس سے سمن بھی معلوم دوسری صورت غلام بھی غیر متعین ہو اور سمن بھی غیر معلوم ہو تیسری صورت غلام تو متعین ہو لیکن سمن ذکر نہ ہو چوتھی صورت کہ سمن تو ذکر ہو لیکن غلام غیر متعین ہو چاروں صورتوں میں نصخ والی مشابہت کیا کہتے ہیں اس لیے کیونکہ دو غلام کو دو چیزوں کو اکٹھا بیچا گیا اور دو کے اندر ایک آخد کو ایک کے اندر اگر بی کو فسخ کر دیا جائے تو دوسرے پر کوئی اثر نہیں پڑتا جب دو چیزوں کو اکٹھا بیچا جائے اور اس میں سے کیا کر لیا جائے ایک کے اندر آخد کو فسخ کریں تو دوسرے کے اندر آخد پر کوئی خرابی نہیں آتی بھئی تو لہذا جب وہ غلام کو واپس لے لے گا تو ایک کے اندر آخد کو فسخ کر لیا تو دوسرے کے اندر آخد صحیح ہونا چاہیے اس میں کسی قسم کے خلل نہیں آئے گا لہذا چاہا تھا ان میں سے ایک کو کیا واپس لے لیا تو آخد کو اس میں فسخ کیا یعنی کیا کر دیا آخد کو منسوخ کر دیا گویا کہ اور اس سے دوسرے غلام کے آخد پر کوئی اثر نہیں پڑتا اس کا آخد صحیح ہونا چاہیے بھئی تو یہ نسخ والی مشابہت تقاضی کر رہی ہے کہ سمجھ میں آرہی ہے تو کہتے ہیں فرعایت شبہ نسخ پس نسخ کی مشابہت کی جو رعایت ہے تقضی وہ تقاضی کرتی ہے سحہ سحہ تل بیعث سور الاربعی بیعث صحیح ہونے کا چاروں صورتوں میں لئن کل من العبدین اس لئے کیونکہ دو غلاموں میں سے ہر ایک جو ہے بن مبیعن بیعن واحد یہ مبیعے ہیں کس کے ساتھ بیعے ایک اکٹھا ایجاب کیا تھا بھئی دونوں کا میں نے یہ دونوں غلام میں آپ کو بیشتا ہوں اس شرط پر اور اس طریقے پر تو یہ دونوں غلام مبیعے ہیں بیعے واحد فلا یکونو بیعن بالحصتی ابتداء بل بقان تو لہذا یہ بیع بالحصتی ابتداء نہیں بنے گا بلکہ بقان بنے گا بیع بالحصتی کسے کہتے ہیں پہلے یہ سمجھ لیں بیع بالحصتی یاد رکھیں بیع بالحصتی فاسد ہے بیع بالحصتی اسے کہتے ہیں زید اور عمر میرے دو غلام ہیں ان دو میں سے ایک آپ کو بیچ رہا ہوں نئی صورت ہے فشری صورتوں کو چھوڑیں ذرا نئی صورت ذہن میں رکھیں میں کیا کر رہا ہوں صرف ایک غلام کو آپ کو ہاتھ بیشنا چاہتا ہوں لیکن عقد کی سنداز میں کرتا ہوں یہ نہیں کہتا کہ یہ غلام میں نے آپ کو بیچا چھے سو درہم میں یا پانچ سو درہم میں بلکہ یوں کہتا ہوں دیکھو ہزار درہم اور میں آپ کو بیش کون سا رہا ہوں صرف زید تو میں زید کے پیسے نہیں بیان کرتا بلکہ یوں کہتا ہوں یہ دونوں غلام ہیں ہزار کے تو زید جو ہے وہ میں آپ کو بیش تا ہوں ہزار میں سے جتنا حصہ بنتا ہے اس حصے کے سمن پر اس یہ ہوئی بیبل حصہ اب کیا کرنا پڑے گا سمن مجھول ہو گئے کیا کرنا پڑے گا یہ تو ہزار میں نے بتایا یہ دونوں غلام ہزار کے ہیں ان میں سے میں نے زید کو بیشا ہزار میں سے اس کا جتنا حصہ بنتا ہے اتنے سمن پر اب کیا کرنا پڑے گا دونوں غلاموں کو بازار لے کے جائیں گے مارکیٹ میں ان کی قیمت لگوائیں گے مارکیٹ میں مثلا قیمت لگوائی تو پتا چلا زید ہے پانچ سو درہم کا اور عمر ہے وہ طاقتور غلام ہے وہ ہزار درہم کا ہے بازار میں قیمت لگوائی تو کیا پتا چلا بھئے وہ جو ہزار تھے نا وہ سمن ذکر ہو رہے تھے سمن کے ساتھ تو بازار جا کے جب قیمت لگوائی زید کتنے کا پانچ سو کا اور عمر کتنے کا ہزار درہم کا معلوم ہوا عمر کی قیمت زید کے مقابلے میں دگنی ہے کتنی ہے دگنی ہے تو لہٰذا اب وہ جو اس نے کیا کہا تھا ہزار میں سے جو زید کا حصہ بنتا ہے اتنے کے بخدر پر آپ کو بیشتا ہوں معلوم ہوا ہزار کے تین حصے کرنے پڑیں گے کتنے حصے بھئی ہم نے زید کے مقابلے میں دگنے پیسے لانے ہیں عمر کے مقابلے میں ایک گنا پیسے معلوم ہوا ہزار میں سے تین سو تین تیس کس کے مقابلے میں آتے ہیں زید کے مقابلے میں اور عمر تو اس سے دگنا بنتا ہے تو چھے سو چھے سٹھ اور کچھ پیسے یہ کس کے مقابلے میں آ جائیں گے عمر یہ کس کے پتا چلا بازار سے باقاعدہ قیمت لگوائی اس نے بیشتے میں نے بیشتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ دونوں تو ہیں ہزار کے اور آپ کس کو خریدنا چاہتے ہیں زید کو زید میں آپ کو بیش دیتا ہوں لیکن ہزار میں سے جتنے اس کے پیسے اس کا حصہ بنتا ہے اس حصے پر بیشتا ہوں اب ہزار میں سے اس کا کتنا حصہ بنتا ہے ہمیں ان کو مارکیٹ لے جا کر دونوں کی کیا کرنا پڑے گی قیمت قیمت لگوائیں گے پتہ چلے گا اگر دونوں برابر ہیں زید کی قیمت بھی سات سو درہم مارکیٹ میں لگتی ہے عمر کی بھی کتنی لگتی ہے سات سو معلوم ہوا ہزار میں سے زید کا کتنا حصہ آدھ آدھ دونوں برابر ہیں نا تو ہزار میں سے بھی دونوں کے پیسے کتنے بنیں گے سامن آدھ آدھ بنیں گے تو ہم پھر کہیں گے یہ زید کتنے کا ہے پانچ سو درہم کا لیکن ہم نے فرط قیمت لگوائی پتہ چلا زید کی کتنی بنتی ہے مارکی میں قیمت پانچ سو اور عمر کے کتنی ہے ایک ہزار معلوم ہوا عمر کی قیمت زید کے مقابلے میں لگ نہیں ہے لہذا اب اس ہزار میں سے زید کے مقابلے میں کتنے آتے ہیں زید کے مقابلے میں ایک حصہ اور عمر کے مقابلے میں دو حصے آئیں گے تو گویا اس ہزار کے تین حصے کرنے پڑیں گے اور ان تین حصوں میں سے ایک حصہ پیسے کس کے مقابلے میں زید کے مقابلے میں اور دو حصے پیسے کس کے مقابلے میں ہیں عمر کے مقابلے میں ہیں بھئی سورت سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو اس جسنا حصہ بنتا اس سمن پر میں نے زید اتنے پیسوں میں زید آپ کو بیش دیا کچھ پتا چلا فورا یہ تو آپ کو جانا پڑے گا قیمت لگوانی پڑے گی پھر جا کے پتا چلے گا زید اتنے کا بنتا ہے ہزار میں سے اور عمر اتنے کا بنتا تو ابتداء میں پتا سمن مجھول ہو گئے اور آپ جانتے ہیں کہ سمن مجھول ہو تو بے کیا ہو جاتی ہے فاسد تو بیبل حصہ اس میں سمن چونکہ مجھول ہوتے ہیں لہذا وہ بے کیا ہے فاسد ہے بیبل حصہ اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئی یہ ہی اب اشکال ہوتا ہے کہ آپ نے کہ چاروں صورتوں میں نسخ والی مشابہت تقاضہ کرتی ہے کہ چاروں صورتوں میں آقد کو صحیح ہونا چاہیے تو یہاں پر بھی بیبل حصہ لازم آئے گا ان صورتوں میں جب اس غلام کے پیسوں کا پتا نہ ہو چار صورتیں بنائی تھی چار صورتیں اور ان چار صورتوں میں بعض کے اندر کیا تھے سمن مجھول تھے بعض میں معلوم تھے اور مجھول والی صورت کے اندر جب میں غلام کو واپس لوں گا تو سمن کا تو پتا نہیں تو پھر کیا کرنا پڑے گا ہزار میں سے اس کا کتنا حصہ ہے ہمیں کیا کرنا پڑے گا قیمت لگوانی پڑے گی اور پھر اس سے پتا چلے گا کہ یہ دونوں برابر درجے کے ہیں یہ ایک کی قیمت کچھ زیادہ ہے تو اس کے مقابلے میں سمن بھی ہزار میں سے زیادہ آئیں گے اور جس کی قیمت کم ہے سمن بھی اس کے مقابلے میں کم ہو جائیں گے تو یہ جو ہزار ہیں یہ تو سمن تھے قیمت کا پتا نہیں تو قیمت لگوائیں گے پھر پتا چلے گا سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو وہ صورتیں جن میں غلام کو میں واپس لیتا ہوں اور غلام کو جب واپس لوں گا تو اس کے سمن پتا نہیں تھے جب اس کے سمن پتا نہیں وہ واپس تو کرنے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا قیمت بازار سے لگوانا پڑے گی یعنی کہ بیبل حصہ بنے گی کیا بن جائے گی کون صورت بن جائے گی اس کے حصے میں کتنے آتے ہیں اور بیبل حصہ یہ تو فاسد ہے تو ان میں عقد کو کیا ہونا چاہیے اور آپ نے کیا کہا چاروں صورتوں میں نصخ مشابہ تقاضی کرتی عقد کیا ہونا چاہیے حالانکہ بعض صورتوں میں تو کیا رہی ہے بیبل حصہ والی صورت بن رہی ہے ان صورتوں میں تو عقد کو کیا قرار دینا چاہیے فاسد لیکن آپ کہہ رہے ہیں چاروں صورتوں میں نصخ مشابہ تقاضی کر رہی کہ عقد صحیح ہونا چاہیے تو جواب دیں رہے ہیں اس کا بھئی کہ بیبل حصہ یہاں پر ابتداء نہیں بقاء ہے بیبل حصہ ابتداء شروع ہی سے ہو عقد کے شروع سے ہی بیبل حصہ ہو تو اس وقت کیا ہے بی فاسد ہے لیکن اگر ابتداء بیبل حصہ نہیں لیکن بقاء بیبل حصہ بنے تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا ابتداء تو میں نے دونوں غلام آپ کو بیچے تھے کوئی بیبل حصہ کی تھی لیکن بقاء جب میں ایک غلام کو واپس لوں گا تو اب اس کی قیمت کا پتہ کروانا پڑے گا تو بقاء کے لئے کون سی بی بن جائے گی یہ بقاء اب قیمت بیبل حصہ اب بنے گیا کہ پہلے تو دونوں غلام کو میں نے ایک ہی ایجاب کے ساتھ دونوں آپ کو کیا کیے تھے اکٹھا ذکر کیا تھا یا نہیں ایجاب میں ابتداء کوئی حصہ کی بات ہوئی تھی نہیں ابتداء بیبل حصہ نہیں تھی دونوں غلام بیچے تھے اور ہزار میں بیچے تھے ہاں ایک میں خیار رکھا تھا اب جب میں خیار والے کو واپس لوں گا تو اب کیا خرابی لازم آئے گی بیبل حصہ والی لیکن ابتداء تھی یا بقان ہے بقان ہے لہذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا تو چونکہ اگر ابتداء بیبل حصہ ہوتی تو اس لئے کہ دونوں غلام جو ہیں ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ ایجاب کی طرف نظر کرتے ہوئے مبیع بیع واحد وہ مبیع ہے ایک بیع کے ساتھ فلا یقون بیع بالحصت ابتداء بل بقان تو یہ بی بالحصت ابتداء نہ بلکہ بقان ہوئی نصخ والی مشابیت کیا تقاضی کرتی ہے چاروں سہی ورعایت شبہ الاستثنائی تقفز فساد البعی فی سور الاربعی اور استثناء والی مشابیت کی رعایت تقاضی کرتی ہے کہ بیع فاسد ہونی چاہیے چاروں صورتوں میں لجعل ما اے لجعل قبول ما یہاں قبول کا لفظ ہونا چاہیے بھئی لجعل قبول ما لیس بی مبیع شرطا لقبول المبیع بھئی مبیع کو قبول کرنے کے لئے غیر مبیع کو قبول کرنے کی شرط لگانا اس سے عقد فاسد ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے توجہ ہے مبیع کو قبول کرنے کے لئے غیر مبیع کے قبول کرنے کی شرط لگانا اس سے عقد کیا ہو جاتا ہے فاسد دیکھو اس مثال سے بات سمجھ میں آئے گی توجہ رکھنا بھئی ایک شخص ہے وہ آپ کے ہاتھ زید اور عمر کو فروخت کرتا ہے کہ یہ میرے دو غلام ہیں یہ میں ہزار درہم میں آپ کے ہاتھ فروخت کرتا ہوں الگ صورت الگ صورت بناو پچھلی صورتوں کو نکال دو اچھا یہ زید اور عمر میں آپ کے ہاتھ فروخت کرتا ہوں کتنے کے بدلے ہزار کے بدلے اب خریدنے والے کو نہیں پتا زید تو ان میں ٹھیک ہے وہ غلام ہے لیکن عمر بیچارہ وہ تو غلام نہیں ہے تو وہ تو آزاد آدمی ہے وہ پاک کھڑا ہوا ہے خریدنے والے کو پتا نہیں کہ یہ جو اس کو بھی غلام بنا کر بیچ رہا ہے یہ اس کا غلام ہے ہی نہیں یہ تو آزاد آدمی ہے صورت سمجھ میں آگئے تو دیکھئے اب اس سے ایک ہی ایجاب کیا میں نے ان دونوں غلاموں کو آپ کے ہاتھ کتنے میں بیچ دیا ہزار درہم کے بدلے دوسرے نے قبول کر لیا بیہ ہو گئی لیکن یہ عاقد فاسد ہے بھئی کیوں ایک تو غلام تو ہے مبیعہ اور وہ آزاد وہ مال ہے وہ تو مال ہی نہیں وہ تو مبیعہ ہی نہیں تو لہٰذا گویا مبیعے کو قبول کرنے کے لیے غیر مبیعے کے قبول کرنے کی شرط لگا دی گئی لفظوں میں تو شرط نہیں دیکھر لیکن جب ایجاب دونوں کا اکٹھا ہوا ہے تو قبول بھی کیا کرنا پڑے گا اکٹھا ہی کرنا پڑے گا کہ ہاں میں نے ان دونوں کو خرید لیا یہ نہیں کر سکتا ایک کو قبول کرے صرف جب ایجاب اکٹھا ہو تو قبول بھی اکٹھا تو جب قبول اکٹھا کرے گا تو ساتھ غیر مبیعے کو بھی قبول کرنا لازم آئے گا یا نہیں آئے گا تو گویا کہ بیچنے والے نے یوں شرط لگا دی لفظوں میں تو نہیں لیکن جب اس کو ساتھ ذکر کر دیا تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے مبیعے کو قبول کرنے کے لیے غیر مبیعے کو بھی قبول کرنے کی شرط لگا دی گئی ہے اور یہ کیا ہے فاسد ہے تو یہ عقد کیا ہو جائے گا سورج سمجھ میں آ رہی ہے اچھی طرح یہ اسی طرح ہے ایک بکری زندہ ایک مردہ پڑی ہے مردہ اور وہ مردہ وہ تو مال نہیں بھئی تو اس زندہ کے ساتھ مردہ کو کوئی بیشتا ہے کہ یہ دونوں میں تمہیں بیشتا ہوں سو دیرہم میں بھئی زندہ بکری یہ تو مبیعہ اور مردہ بکری یہ تو غیر مبیعہ ہے تو جب دونوں کا اکٹھائی جاب کر رہا ہے تو اس کو قبول بھی دونوں کو اکٹھائی کرنا پڑے گا تو گویا بائے مبیعہ کو قبول کرنے کے لیے کس کی شرط ساتھ لگا رہا ہے غیر مبیعہ کو بھی قبول کرنے کی شرط لگا رہا ہے کسی قبول تو اس نے دونوں کو ہی کرنا پڑے گا ایک کو قبول نہیں کر سکتا جیسا عجاب ہوتا ہے ویسا ہی قبول ہوتا ہے سورت سمجھ میں آگئی تو یہاں پر بھی دیکھئے بھئی ذابطہ سمجھ میں آگیا کہ مبیعہ کو قبول کرنے کے لیے غیر مبیعہ کو قبول کرنے کی شرط لگانا اس سے عقد کیا ہو جاتا ہے فاصل تو آپ دیکھئے جب میں نے دو غلاموں کو آپ کے ہاتھ فروخت کیا تھا اور ایک کے اندر میں نے اختیار خود رکھ لیا کہ میں چاہوں تو اس بیعہ کو کیا کر دوں اس میں تین دن میں فسخ کر دوں اور پھر اس کو میں کیا کر لیتا ہوں واپس لے لیتا ہوں تو گویا جب میں نے بیچا تھا اس وقت تو دونوں کو ذکر کیا تھا اور ایک کو میں نے کیا کر لیا واپس لے لیا معلوم ہو وہ مبیعہ نہیں اور دوسرا صرف مبیعہ ہے اور ایجاب تو میں نے دونوں کو ہی کٹھا کیا تھا تو گویا مبیعہ کو قبول کرنے کے لیے میں نے کس کی شرط لگا دی تھی غیر مبیعہ کی شرط لگا دی تھی اور وہ تو چاروں صورتوں میں یہی بنتا ہے ہر ایک میں وہ دونوں گھلام اکٹھے ہیں چاہے متعین ہو یا متعین نہ ہو تو چاروں صورتوں میں مبیعے کو قبول کرنے کے لئے گویا کے غیر مبیعے کے قبول کرنے کی شرط لگا دی گئی اور اس سے عقد کیا ہو جاتا ہے فاسد تو چاروں صورتوں میں عقد کو کیا ہونا چاہیے فاسد صورت سمجھ میں آگئی لجالی قبول ما لیس بی مبیع شرطا لقبول المبیع بوجہ قرار دینے قرار دینے کیا قرار دیا قبول ما لیس بی مبیع شرطا غیر مبیع کو قبول کرنے کو شرط قرار دینا لقبول المبیع کس کے لئے مبیع کو قبول کرنے کے لئے اس وجہ سے یہ فساد بیع کا یہ علیت ذکر ہو رہی ہے نا کہ رعایت شبہ الاستثناء تقتضی فساد البیع استثناء کی مشابیت کی رعایت تقاضی کرتی ہے بیع کے فاسد ہونے کا فسور اربع چاروں صورتوں میں لجالی ما لیس بی مبیع شرطا لقبول المبیع کہ بوجہ غیر مبیع کو مبیع کے قبول کرنے کے لئے شرط قرار دینے کی وجہ سے فلی رعایت شبہینی تو دونوں مشابہتوں کی رعایت رکھنے کے لئے قلنا ہم نے کہا اِن عُلِمَ مَحَلُّ الْخِيَارِ وَسَمَنُهُ اگر محلِ خِيَار بھی معلوم ہو وَسَمَنُهُ اور اس کے سمن بھی معلوم ہو وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْمَتْنِ اور یہی صورت مذکور ہے کس کے اندار مطن میں جو ذکر تھا کَمَا اِذَا بَاعَ عَبْدَيْنِ بِالْفِنِ یہ صورت جو ذکر ہوئی تھی اس میں محلِ خِيَار بھی معلوم تھا اور اس کے سمن بھی معلوم اس صورت کے اندر صححَ الْبَعُ بَعْ صحیح ہو جائے گی لِشَبَهِ النَّاسِخِ کس کی مشابہت کی وجہ سے بھئے استثناء والی صورت تو اس میں بھی تقاضہ کیا کر رہی تھی عقد کو فاسد وہ تو چاروں صورتوں میں عقد فاسد ہونا چاہیے اور نسخ والی مشابہت کیا تقاضہ کر رہی تھی چاروں میں صحیح تو ہم نے کہا صرف یہ ایک صورت جس میں وہ غلامی متعین اور اس کے سمن بھی معلوم ہو اس صورت کے اندر عقد صحیح ہو جائے گا اور اس میں ہم نے کونسے رعایت رکھی کس کے نسخ والی مشابہت اور باقی تینوں صورتوں میں عقد فاسد ہو جائے گا وہاں ہم نے کونسے مشابہت کا اعتبار کیا استثناء والی مشابہت صورت سمجھ میں آ رہی ہے تو یہاں صححَ الْبَعُ بَعْ سَحِیح ہو جائے گی لِشَبَهِ النَّاسِخِ النَّاسِخِ کی مشابہت کی وجہ سے وَلَمْ يُعْتَبَرْهَا هُنَا جَعْلُ قَبُولِ مَا لَيْسَ بِمَبِعِنْ شَرْطًا جِ یہاں سے یہ ذکر کر رہے ہیں بھئی اس ایک صورت میں آپ نے نسخ والی مشابہت کا اعتبار کیا اور نسخ والی مشابہت کیا تقاضہ کرتی ہے صرف اس ایک کی بات کریں نسخ والی مشابہت کیا تقاضہ کرتی ہے اس میں عقد صحیح ہونا چاہیے استثناء والی مشابہت کیا تقاضہ کرتی ہے اس میں عقل کو صحیح نہیں ہونا چاہیے تو آپ نے نسخ والی مشابہت کا اعتبار کیوں کیا اور استثناء والی مشابہت کا اعتبار کیوں نہیں کیا اس کی کیا وجہ ہے تو وجہ ذکر کرنے لگیں بھئی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں بھی مبیعہ کو قبول کرنے کے لیے غیر مبیعہ کو قبول کرنے کی شرط ہے اس میں بھی کیونکہ جب ایک کو واپس لیں گے تو وہ تو مبیعہ نہ رہا حالانکہ عقد میں تو اس کا ذکر تھا کہتے ہیں لیکن ہم نے اس مشابہت کا اعتبار اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہ جو غلام اور آزاد کو بیچا گیا تھا کس کو وہاں تو آزاد سیرے سے مالی نہیں تھا وہ تو عقد میں داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا اور قبول اس کا بھی کرنا ضروری تھا جبکہ یہاں پر دونوں ہیں تو غلام یہ جو ہم بیچ رہے ہیں اس میں دونوں ہے تو غلام اور غلام ہے جو دوسرا جس میں اختیار ہے جس میں وہ مبیعہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا آزاد تو صلاحیت ہی نہیں رکھتا تھا مردہ بکری تو صلاحیت ہی نہیں رکھتی تھی لیکن یہ تو غلام ہے یہ تو صلاحیت رکھتا ہے اور دونوں کا ہم نے اکٹھا ایجاب کیا تو جب دونوں مال ہیں دونوں کا اکٹھا ایجاب کیا تو اس سے کوئی وہ خرابی بھی لازم غیر مبیعہ نہیں بلکہ یہ بھی کیا ہے مبیعہ ہی ہے یہاں وہ غیر مبیعہ کو قبول کرنے کے لیے غیر مبیعہ کو قبول کرنے کی شرط یہاں لازم نہیں آتی کیونکہ دونوں غلام ہیں دونوں مال ہیں دونوں مبیعہ بن سکتے ہیں اور ہم نے دونوں کا اکٹھا ایجاب کیا ہے جبکہ وہاں مردہ بکری وہ تو مبیعہ بانی نہیں سکتی آزاد آدمی وہ تو مبیعہ تو وہاں گویا مبیعہ کو قبول کرنے کے لیے کس کی شرط لگائی گئی غیر مبیعہ کی اور یہاں پر مبیعہ کو قبول کرنے کے لیے مبیعہ ہی کی شرط لگائی گئی اور اسے کوئی خرابی نہیں لازم آتی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی کہتے ہیں دیکھو میں نے اوپر بتلایا تھا قبول کا لفظ ہونا چاہیے وہ یہاں انہوں نے ذکر کر دیا اور اعتبار نہیں کیا گیا یہاں پر مبیعہ کو قبول کرنے کے لیے غیر مبیعہ کو قبول کرنے کی شرط جو ہے اس کا اعتبار یہاں پر نہیں کیا گیا جیسا کہ اعتبار اس کا کیا گیا تھا ازا جمعہ بین الحر والعبدی اس صورت میں جب جمع کیا جائے آزاد اور غلام کے بیچ یعنی جب ان دو کو جمع کیا جائے تو وہاں تو اعتبار کیا جاتا ہے یہاں اعتبار نہیں کیا گیا وہ صورت جس میں غلام اور آزاد کو جمع کیا جائے وَفُصِّلَ السَّمَنُ اور سمن کو الگ الگ ذکر کر دیا جائے تو اس صورت میں لِأَنَّ الْحُرَّ لَمْ يَقُنْ مَحَلَّا اس لئے کیونکہ آزاد وہ تو بیقا محل ہی نہیں ہے وَشْتِرَاتُ قَبُولِهِ لَيْسَ مِن مُقْتَزَيَاتِ الْعَقْدِ اور اس کو قبول کرنے کی شرط یہ عقد کے مقتضیات میں سے عقد اس کا تقاضہ نہیں کرتا بھئی کیونکہ وہ جب وہ مال ہی نہیں وہ تو عقد میں داخل ہی نہیں ہونا چاہیے پھر اس کے قبول کرنے کی شرط کیوں لگے وَفِي مَسْأَلَتِنَا اور ہمارے اس مسئلے کے اندر الْعَبْدُ الَّذِي فِيهِ الْخِيَارُ وہ غلام جس کے اندر اختیار ہے داخل فِي الْعَقْدِ وہ تو عقد میں داخل ہے بھئی ہم نے اس کا بھی عجاب کیا اور وہ مبیعہ بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے فَلَا يَكُونُ زَمُّهُمْ مُخَالِفًا لِمُقْتَزَيَ الْعَقْدِ لہذا اس کو ساتھ ملانا یہ مقتضی عقد کے خلاف نہیں ہے سورة سمجھ میں آگئے؟ وَإِن جُهِلَ أَحَدُهُمَا أَوْكِلَاهُمَا یہ باقی تین سورتیں ہم نے کیا کہا؟ چار میں سے ایک سورت میں عقد صحیح ہو جائے گا اور باقی تین سورتوں میں عقد فاضل ان باقی تین سورتوں میں یا تو غلام مجھول تھا یا سمن مجھول تھے یا دونوں مجھول تھے وہاں ہم نے استثناء والی مشابہت کا اعتبار کیا وہ بیان کرنے لگیں کہتے ہیں وَإِن جُهِلَ أَحَدُهُمَا أَوْكِلَاهُمَا اور اگر مجھول ہو ان دو میں سے کوئی ایک یعنی غلام اور سمن غلام اور سمن یعنی وہ غلام جس میں اختیار رکھا گیا اگر مجھول ہو ان دو میں سے کوئی ایک اَوْكِلَاهُمَا یا دونوں مجھول ہوں لَا يَسْحُوا تو عقد صحیح نہیں ہوگا لِشَا بَاہِلِ استثنائے کس کی مشابہت کی وجہ سے؟ استثناء کی مشابہت کی وجہ سے فَفِي صُورَةِ جَهْلِكِلَئِهِمَا پس ان دونوں کے مجھول ہونے کی صورت میں کن دونوں کے؟ وہ غلام جس میں اختیار ہو وہ بھی کیا ہو؟ مجھول اور اس کے سمن بھی مجھول ہوں اس صورت میں یسیر یوں ہو جائے گا کہ انہو قالا گویا کے بائے نے یوں کہا بِعْتُ حَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ بِأَلْفٍ إِلَّا أَحَدَهُمَا إِلَّا أَحَدَهُمَا بِحِصَّتِ ذَلِكَ صورت کونسی؟ غلام جس میں اختیار ہے وہ بھی کیا ہو؟ مجھول اور اس کے سمن بھی کیا ہو؟ وہ تو گویا بائے یوں بے کر رہا ہے دیکھو ان صورتوں میں بیبل حصہ لازم آئے گی ابتداء سے گویا بیبل حصہ کر رہا ہے اور بیبل حصہ تو کیا ہے؟ فاسد ہے تو ان تین صورتوں میں ہم نے اس کے فاسد قرار دیا دیکھو الفاظ صرف بتلا رہے ہیں کہ بائے نے تو یوں نہیں کہا لیکن گویا اس کی مراد یہ ہے بیبل حصہ گویا کر رہا ہے دیکھئے پہلی صورت پہنچے تھے جب غلام جس میں اختیار ہے وہ بھی مجھول اور اس کے سمن بھی مجھول کہ انہو قالا گویا بائے نے یوں کہا بیعتوہا ذین العبدینی بیالفین میں نے آپ کے ہاتھ فروغ کر دیئے یہ دو غلام کتنے کے بدلے؟ ایک ہزار کے بدلے اللہ احدہما بحصت ذالکہ مگر ان دونوں میں سے ایک کو اس کے حصے کے بقدر وہ میں نہیں بیشتا ان میں سے ایک کو اس کے حصے کے بقدر تو دیکھو بیبل حصہ آئی کہ احدہما سے پتا چلا کون سوالا غلام غلام بھی مجھول اور بحصت ذالکہ جو اس کا حصہ بنتا ہے معلوم ہے اس کے سمن کا بھی پتا نہیں بھئی وَذَالِكَ بَاطِلُنْ اور یہ تو باطل ہے وَفِي صُورَتِ جَهْلِ الْمَبِعِئِ اور اس صورت میں جب مبیعہ مجھول ہو یعنی غلام متعین نہیں اگرچہ سمن ہر ایک کے معلوم ہے یسیرو یوں ہو جگا قَأَنَّهُ قَالَا گویا کے بائے نے یوں کہا بِعْتُ حَازَيْنِ الْعَبْدَيْنِ بِأَلْفٍ اِلَّا اَحَدَهُمَا بِخَمْسِ مِعَاتٍ میں نے بیش دیا ان دو غلاموں کو کتنے کے بدلے ایک ہزار کے بدلے اِلَّا اَحَدَهُمَا مگر ان دو میں سے ایک یعنی اس کو نہیں بیچا کتنے بِخَمْسِ مِعَاتٍ کتنے میں تو دیکھو سمن ہر ایک کے پتا چل گئے لیکن کس ایک کو نہیں بیچا کس میں اختیار رکھا اَحَدَهُمَا کہا کوئی تعیین نہیں وَفِی صُورَتِ جَهْلِ سَمَنِ اور سمن کے مجھول ہونے کی صورت میں یَسِیْرِيُّهُ یَكَأَنَّهُ قَالَ گویا کہ اس نے یوں کہا بِعْتُهُمَا بِأَلْفٍ میں نے دونوں غلاموں کو بیچا ایک ہزار کے بدلے اِلَّا حَازَ مگر یہ والا جو متعین غلام ہے دیکھو غلام متعین ہو رہا ہے جس میں اختیار ہے لیکن سمن مجھول ہوں گے دیکھو بِحِصَتِ مِنَ الْعَلْفِ ہزار میں سے جو اس کا حصہ ہے جی تو دو صورتوں میں دیکھو بیبل حصہ آ رہی ہے اور دو ایک صورت میں مبعہ مجھول ہے کونسی دو صورتوں میں بیبل حصہ ہے دیکھو اللہ کے بعد دیکھو بِحِصَةَ کا لفظ کہاں آ رہا ہے پہلی اور تیسری بھئی یہ بیبل حصہ ہے انہیں کی وجہ سے فاسد اور درمیان والی مبعہ مجھول ہونے کی وجہ سے فاسد بھئی وَلَمْ يُعْتَبَرْ فِي هَذِهِ سُوَرِ شَبَهُ النَّاسِخِ اور اچھا بھئی ان تین صورتوں میں آپ نے ناسخ کی مشابہت کا کیوں اعتبار نہیں کیا استثناولی مشابہت کا کیوں اعتبار کیا کہتے ہیں وَلَمْ يُعْتَبَرْ فِي هَذِهِ سُوَرِ اور اعتبار نہیں کیا گیا ان تین صورتوں کے اندر شَبَهُ النَّاسِخِ ناسخ کی مشابہت کا لِأَنَّ النَّاسِخَ الْمَجْهُولَ کیونکہ ان تین صورتوں کے اندر یا تو مبعہ مجھول ہے یا سمن مجھول ہے یا دونوں مجھول ہیں تو اگر ناسخ کی مشابہت کا اعتبار کریں تو ناسخ گویا کہ مجھول ہوا اور ناسخ ہے مجھول آپ جانتے ہیں خود ساقط ہو جاتا ہے اور ماں قبل کا حکم اپنے حال پر باقی رہتا ہے تو وہ خود ساقط ہو جاتا ہے تو گویا کہ یوں کہنا پڑے گا کہ وہ خیار ساقط ہوا ناسخ خود کیا ہو جاتا ہے تو یہاں پر گویا کہ دو غلاموں کو بیچا جا رہا ہے اور پھر ایک غیر معین غلام کے اندر بے کو فسخ کیا جا رہا ہے کس میں فسخ کیا جا رہا ہے غیر معین میں جب فسخ کیا جا رہا ہے تو یہ فسخ کس کی طرح ہوا ناسخ کی طرح اور ناسخ معلوم ہے یا مجھول ہے ناسخ مجھول ہے اور ناسخ مجھول تو کوئی فائدہ نہیں دیتا وہ تو خود کیا ہو جاتا ہے خود ساقط ہو جاتا ہے جب یہ خود فسخ خود ساقط ہو گیا فسخ کا اختیار کیا ہوا ساقط جب اختیار ساقط ہوا تو دونوں کے اندر بے لازم ہو گئی یعنی دونوں کے اندر بے واقع ہو گئی لازم ہو گئی حالانکہ بیچنے والا دونوں میں عقد کرنا چاہتا ہے یا صرف ایک وہ بیچنا چاہتا ہے اور ایک میں اختیار رکھنا چاہتا ہے تو اگر ناسخ والی مشابہت کا اعتبار کریں تو ناسخ کون سا ہوا مجھول اور ناسخ مجھول تو خود کیا ہو جاتا ہے ساقط ہو جاتا ہے تو گویا وہ اختیار جو تھا وہ بھی کیا ہو جائے گا کیونکہ وہ اختیار میں کیا تھا یہ غلام کو واپس لیتے تھے نا اور وہ کس کی طرح ہو جاتا تھا وہ ناسخ کی طرح ہو جاتا تھا اور لیکن یہاں تو ناسخ کیا بن جائے گا جب دونوں میں سے ایک چیز مجھول ہے تو ناسخ بھی گویا کیا ہے اور ناسخ مجھول کے بارے میں آپ پہلے پڑ چکے وہ کیا ہو جائے کرتا ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے اس سے حکم پر کوئی اثر تو بیچنے والا دو غلاموں کو بیچ رہا ہے اور ان میں سے ایک کا اختیار رکھنا چاہتا تھا اور وہ اختیار کس کی طرح ہے ناسخ کی طرح تو جب ناسخ ساقط ہوا تو گویا یہ اختیار اس کی طرح ہے یہ بھی کیا ہو گیا جب یہ اختیار ساقط ہوا تو دونوں کی بیہ ہو جائے گی اب بائے بیچنے والے کو اختیار نہیں رہے گا حالانکہ بیچنے والا یہ چاہتا ہے کہ میں دونوں کو بیچوں اور اختیار نہ رکھوں نہیں وہ تو چاہتا ہے ایک کو بیچوں اور ایک کا اختیار رکھوں سوچوں اگر میری مرضی ہوئی تو بیچوں گا میری مرضی ہوئی تو نہیں بیچوں گا تو یہ اس کے مرضی کے خلاف ہوا لہذا اس لئے ناسخ والے مشابہت کے ہم نے رعایت نہیں رکھی کہتے ہیں وَلَمْ يُعْتَبَرْ فِي هَذِهِ سُورِ شَبَحُ النَّاسِخِ اور اعتبار نہیں کیا گیا ان آخری تین صورتوں میں ناسخ کے مشابہت کا لیا نَنَّاسِقَ الْمَجْهُولَ يَسْقُتُ بِنَفْسِهِ اس لئے کیونکہ ناسخ مجھول تو خود ساقت ہو جاتا ہے فَيَبْتُلُ شَرْطُ الْخِيَارِ تو شرط خیار کیا ہو جائے گی بات ہے وَيَلْزَمُ الْعَقْدُ فِي الْعَبْدَيْنِ اور عاقد دونوں غلاموں میں لازم ہو جائے گا وَهُوَ خِلَاقُ مَا قَصَدَهُ الْقَائِلُ اور یہ تو خلاف ہو جائے گا اس کے جس کا کہنے والے یعنی بائے نے کیا کیا تھا ارادہ کیا تھا ابائے کا تو یہ ارادہ تھا ایک کو بیچنا چاہتا ہوں اور ایک میں کیا کرنا چاہتا ہوں اختیار رکھنا چاہتا ہوں اور لیکن دو چیزوں میں سے ایک مجھول ہے تو اب اگر آپ ناسخ والے جہت کی ریایت رکھیں تو ناسخ مجھول ہوا اور ناسخ مجھول تو خود کیا ہو جاتا ہے ساقت ہو جائے کرتا ہے تو یہ خیار شرط بھی اس کی طرح ہے یہ بھی ساقت ہو جائے گا تو گویا کہ خیار شرط ہے ہی نہیں اور جب خیار شرط نہ ہو دو غلاموں کو اکٹھا بیچا جائے تو دونوں میں کیا ہو جاتی ہے بے منقض تو کہنا پڑے گا دونوں غلاموں میں بے منقض ہو گئی حالانکہ بیچنے والا تو دونوں میں منقض اس نے تو ایک میں ارادہ کیا ہے بے کے لزوم کا اور ایک میں غیرے لزوم کا اور اگر ناسخ والے مشاہبہ حد کے ریایت رکھیں تو دونوں میں بے لازم ہو جاتی ہے جو کہ اس بائے کی مرضی اور اس کے ارادے کے خلاف ہو جائے گا جو کہ درست نہیں لہٰذا اس لئے ہم نے ناسخ والے مشابہت کی رعایت نہیں رکھی بھئی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے جلیے بس بھائی حالانکہ والمارام اللہ علم بحقیقہ تلکالام